اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے ساتھ ویف کوئن کا جو ہے ڈیٹیل کے اندر انیلائیسز اور بہت ہی آسان الفاظ کے اندر اس کا کوئی سکیلپ ٹریڈ سیٹ اپ اور لانگ ترم کے سوئنگ سیٹ اپ سے وغیرہ شیئر کروں گا ڈیٹیل کے اندر انیلائیسز شیئر کروں گا کہ لانگ ترم کے اندر بھی اس کی پرائس کے اندر کیا مومنٹ آسکتی ہے اور شارڈ ترم کے اندر بھی اس وقت جو ہے یہ ہمیں آپ کو بائن آنس کی ٹوپ لوزر کوئن کے اندر نظر آ رہا ہوگا اور پچھلے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے اندر جو ہے اس ٹوکن کے پرائس کے اندر ہمیں آلموس پندرہ پرسنٹ تک بروپ دیکھنے کو ملا ہے تو کیا یہاں پر جو ہے ہمیں اس کو بائن کرنا چاہیے سٹوپ لوز کے ساتھ ٹریڈ لینے چاہیے کس طرح ٹریڈ سیٹ اپ بیلڈ کرنا چاہیے کوئی سکیلپ کس طرح پوسیبل ہے ہر چیز اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے شیئر کی جائے گی تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک ضرور کریں فری سگنلز اور اپ ڈیٹ کے لیے ہمارا ٹیلی گرام چینل اور واتس ایپ گروپ لازمی سے جوائن کریں دونوں کی لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کمنٹ سیکشن میں مل جائیں گے جہاں پر فری سگنلز اور فری کرپٹو آپ ڈیٹس وغیرہ شیئر کی جاتی ہیں دوستو ویڈیو کوئن کے ویف کوئن کے آورویو کی بات کی جائے تو تیرہ پرسینٹ تک پچھلے چوبیس گھنڈوں کے اندر پرائس ڈروپ ہوئی ہے دو بلین ڈالر کا اس وقت مارکٹ کے اپر تین سو اٹھتیس ملین ڈالر کا اس کا والیوم ہے پڑا سولانا کی بلوکچین کے اوپر یہ بنا ہوا ہے اس کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل پر چلے جائیں تو ٹیم ان کی ایکٹیو ہے پڑی بیسیکلی اس کوئن کا یوزکیس کوئی نہیں ہے یہ صرف ایک میم کوئی نہیں ہے کوئی آپ ڈیٹ یا نیوز بکر ہے اس وقت ہمیں اس کے بارے میں دیکھنے کو نہیں ملتی اس کے لئے لانگر شارٹس کی ریشیو کو دیکھیں تو سیلنگ پریشر اس وقت زیادہ یعنی کہ لوگ اس کے اوپر شارٹس کی پوزیشن زیادہ اوپن کر رہے ہیں اور ایکسپیک کر رہے ہیں کہ اس کی پرائس مزید ڈاون ورڈ کے اندر ڈروپ کرے گی اور اگر اس کے لیکویڈیشن میپ کی بات کیجئے تو اپر سائیڈ کی لیکویڈیشن آپ کو 2.28 سینڈ تک 13 ملین ڈالر کی لیکویڈیشن دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ ڈاون ورڈ کی لیکویڈیشن آپ کو 1.8 80 سینڈ تک لیکویڈیشن دیکھنے کو ملتی ہے تو ڈاون ورڈ کی لیکویڈیشن اس وقت کم ہے پڑی لیکن یہاں پر جو ہے ٹیکنکلی اگر آپ اس کے چارٹ کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اگر آپ منتھلی چارٹ کے اوپر چلے جائیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے پاس جو ہے اس کی جو منتھلی کینڈل ہے وہ آپ کو جو ہے پروپر وے کے اندر جو ہے ٹوٹلی کی ٹوٹلی بیرش نظر آ رہی ہوگی سیم سینریو جو ہے اس کے ویکلی ٹائم فریم چارٹ کے اوپر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ویکلی چارٹ کے اوپر بھی جو ہے ہمارے پاس ویف کوئن کی پرائس جو ہے اپنے فیب کے کی لیول جہاں پر 2.50 سینڈ والے ایریا سے ریجیکٹ ہوئی جی اور اس ایریا سے ریجیکٹ ہونے کے بعد ہمیں جو ہے یہاں پر دیکھ لیں یہ جو ہے ایریا اس کے لئے ہسٹری کے اندر پہلے بھی سٹرونگ سپورٹ ایریا کے طور پر کام کر چکا ہے اور اس کو ریجیکٹ کرنے کے بعد اس وقت جو ہے ایک اپنا لوکل سپورٹ ایریا ہولڈ کر رہے ہیں یعنی کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہسٹری کے اندر پہلے بھی ویف کوئن نے یہاں پر ویکلی ویکس بھی یہاں پر لگائی تھی تو اس ایریا کو جو ہے آپ لوکل سپورٹ ایریا کنسیڈر کر سکتے ہیں اور اس وقت جو ہے ہمارے پاس ویف کوئن ڈیلی ویکلی فورور چارٹ کے اوپر جو ہے اپنا لوکل سپورٹ ایریا کو ہولڈ کر رہے ہیں تو یہاں پر انڈیکیٹرز وغیرہ بھی اگر آپ ڈیلی چارٹ کے اوپر چیک کریں ایم ای سی ڈی اور آر ای سی تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ انڈیکیٹرز کے مطابق بھی پرائس جو ہے ہمیں بیرش نظر آ رہی ہے لیکن اگر آپ لوور ٹائم فریم چارٹ فور ہوور ٹو ہوور وان ہوور چارٹ کے اوپر جاتے ہیں تو یہاں پر انڈیکیٹرز وغیرہ آپ لائی کرتے ہیں ایم ای سی ڈی اور آر ای سی ایم ای سی ڈی آپ کو یہاں پر اوور سولڈ زون کے اندر جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں جو کہ یہی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ شارٹرم کے اندر جو ہے یہاں سے پرائس کے اندر باؤنس بیک ایکسپیکٹیڈ ہے ایون کے لونگ ٹرم کے اگر سینریوز کو دیکھا جائے یہاں پر ڈیلی چارٹ کو یا پھر ویگلی چارٹ کو دیکھا جائے تو وہ یہی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے ویف کوئن کی پرائس جو ہے وہ مزید ہمارے پاس ڈاؤنورڈ کے اندر ڈروپ کر سکتی ہے لیکن شارٹرم کے چارٹس جو ہے فور ہور چارٹ ٹو ہور چارٹ وان ہور کا چارٹ وہ جو ہے ہمیں بولیش دکھائی دے رہا ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہاں سے پرائس جو ہے آپ ورڈ کو باؤنس بیک کر سکتی ہے بائی دعوی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویف کوئن کے اوپر جو ہے آج ہم نے اپنے ایک پریمیم گروپ کے اندر بھی ویف کوئن کے اوپر ایک کوئک سکیلپ لی تھی جس کے اندر ہم نے آلموس چھبیس پرسنٹ تک ٹین ایکس کی لیوری کے ساتھ جو ہے پروفٹ بنایا اور اس وقت میں آپ کو ریزالٹ بھی دکھا دوں یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ہماری انٹری جو ہے پریمیم گروپ کے اندر جو تھی وہ تھی ٹو ڈالر کے اوپر اور اس سے جو ہے ہمیں یہاں پر آلموس جو پروفٹ بنا تھا وہ ٹو پنٹ سکس پرسنٹ تک کا بنا تھا اور اب اگر یہاں پر بات کی جائے دوبارہ یہاں پر ٹریڈ لینے کی تو یہاں پر جو سنیریو ہے وہ سیمپل ہے اور آسان ہے پڑا کہ یہاں پر اگر آپ بولینجر بینڈ لگاتے ہیں تو آپ کو بولینجر بینڈ کے مطابق فور اوور چارٹ کے اوپر جو ہے ویف کوئن اوور سول زون کے اندر نظر آئے کا جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پرائس جو ہے ویف کوئن کی اسی ایریے سے وان پوائنٹ نائنٹی فائی سینڈ یا وان ہور کا چارٹ لے لیں جب تک ہمارے پاس جو ہے ویف کوئن کی پرائس اس ییلو لائن والے رینج کو ہولڈ کر رہی ہے تب تک جو ہے ہم ایکسپیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ویف کوئن کی پرائس مزید جو ہے یہی سے آپ وڑ کو باؤنس بیک کر سکتی ہے اور اگر آپ ٹریڈ لینا چاہیں تو آپ تھوڑا سا ویٹ کر سکتے ہیں ڈیلی چارٹ ٹو ہوور چارٹ یا پھر جو ہے وان ہور چارٹ کے آپ نے سیمپلی جو ہے اس ییلو لائن کے اوپر کنفرمیشن لینی ہے جب تک جو ہے اس کی پرائس اس ییلو لائن کے اوپر ہے پڑی آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں اگر یہاں پر پرائس تھوڑی سی کنسولیڈیشن کرتی ہے سائیڈ ویز کے اندر مومنٹ دیتی ہے تو آپ جو ہے یہاں پر سٹوپ لوس کے ساتھ جو ہے اپنی لونگ کی پوزیشن اسی وقت جو ہے بیلڈ کر سکتے ہیں اور انسٹینٹ جو ہے آپ کو یہاں سے کچھ نہ کچھ پروفٹ جو ہے ویف کوئن کے اوپر دیکھنے کو مل جائے گا یہ ٹریڈ جو ہے کافی ہے تک رسکی ہوگی اس لئے جو ہے آپ نے پہلے جو ہے یہاں پر کنفرمیشن لینی ہے ففٹین منٹ ٹائم فریم چارٹ کے اوپر ایم ای سی ڈی آر ای سائی انڈیکیٹر والیوم وغیرہ چیک کر کے سیم جو ہے تھرٹین منٹ ٹائم فریم چارٹ اور وان ہور چارٹ کے اوپر اگر آپ کو بولیش انڈیکیشن دیکھنے کو ملتی ہے تو تب جو ہے آپ ویف کوئن کے اوپر اسی ایریا سے لونگ کی پوزیشن لے سکتے ہیں ان کیس اگر اس نے ہمارے پاس جو ہے ویف کوئن نے یہ والا ایریا بریک کر دیا 1.95 سینڈ والا ایریا تو پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس ویکلی ٹائم فریم چارٹ یا پھر جو ہے ڈیلی ٹائم فریم چارٹ کے اوپر جو سٹرونگ سپورٹ ایریا بن جائے گا وہ فیب کا کی لیول ایریا ہوگا جو کہ ہمارے پاس 1.84 سے لے کے 1.72 سینڈ والی رینج ایریا ہے پڑا یہاں پر اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہسٹری کے اندر جو ہے ہمارے پاس پہلے بھی جو ہے ویف کوئن کی پرائس نے جو اسی رینج سے 1.70 1.80 والی رینج سے جو ہے کافی بار پہلے بھی ہسٹری کے اندر باؤنس بیک دیا ہے تو پھر جو ہے ہمارے پاس ویف کوئن کی پرائس یہاں تک جو ہے ڈاؤن ورڈ کے اندر ڈروپ کر جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی منٹلی پریپیر رہیں کہ اگر آپ نے کوئک سکیلپ لینی ہے تو کوئک سکیلپ آپ پہلی یلو لائن جو میں نے ڈراک کی ہے جو کہ ہے پڑی ہمارے پاس 1.98 سینڈ سے لے کے 1.95 سینڈ والی رینج ایریا یہاں پر آپ کوئی سکیلپ بیلڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے کوئی سکیلپ فیل ہوتی ہے تو آپ نے پھر ٹرائی نہیں کرنا پھر آپ نے ویٹ کرنا ہے 1.80 سے 1.70 سینڈ والی ایریا کا اور یہاں تک جب پرائس ڈروپ کرے گی تو ہم جائے دوبارہ سے ویف کوئن کے اوپر بائنگ وغیرہ کریں گے اس کے علاوہ پرسنلی مجھے اگر کوئی ٹریٹ سٹ اپ ملا تو میں آپ جو ہے اپنے فری گروپ کے اندر بھی دو سے تین ٹریٹ سٹ اپ شیئر کروں گا تو فری گروپ ٹیلی گرام چینل کو لازمی سے جوائن کر لیں دونوں کی لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کمنٹ سیکشن میں ہیں پڑے اور اگر آپ ٹریڈنگ کے اندر لاؤسز کر رہے ہیں تو آپ ہمارا پریمیم گروپ ٹرائی کر سکتے ہیں جس کی ڈیٹیلز آپ کو ہمارے ٹیلی گرام چینل پر مل جائیں گی واتس ایپ کا نمبر دیا ہوگا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کے اوپر آپ تکر کے بھی آپ ہمارا وی آئی پی گروپ جوائن کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ